اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کامپلیمنٹری اینگلز کے بارے میں اینگل کسے کہتے ہیں اگر ہمارے پاس اس طرح سے دو ریز جڑی بھی ہوں ایک فکس پوائنٹ سے اور ان میں سے ایک ری اس طرح سے موف کر کے یہاں آ جائے تو جتنا اس نے یہ دسٹنس کور کیا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اینگل یہ دو ریز جس فکس پوائنٹ پر جڑی ہوتی ہیں اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں ورٹیکس اور ان دونوں ریز کو ہم کہتے ہیں آمز تو یہ اینگل کی آمز ہوتی ہیں یا انہیں ہم سائیڈز بھی کہہ سکتے ہیں اور کامپلیمنٹری اینگلز کسے کہا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس اینگل کو دیکھتے ہیں اس اینگل کو ہم رائٹ اینگل بھی کہتے ہیں اور کارنر اینگل بھی کیونکہ یہ یہاں پر ایک کارنر بناتا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں تو یہ اینگل کتنا ہوتا ہے اس کی میرمنٹ کتنی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پروٹیکٹر کی مدد سے پروٹیکٹر اس طرح کا سکیل ہوتا ہے اور اسے ہم انگلز کو کیسے میر کرتے ہیں اس کا میڈل والا پوائنٹ اینگل کے ورٹیکس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کی یہ والی لائن اینگل کی ایک رائے پر رکھتے ہیں اب ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لائن ہماری ہے یہاں سے زیرو سے ہم نے دیکھنا ہے تو زیرو یہاں پر ہے تو ہم نے نیچے والی لائن کو دیکھتے ہوئے آنا ہے تو angle کی جو دوسری ray ہے وہ کس پہ آگئی 90 degrees پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو angle ہے یہ کتنا ہے numbers کی شکل میں 90 degrees degrees کے لیے ہم یہ اوپر چھوٹا سا circle use کرتے ہیں جب ہم angle کو میر کرتے ہیں تو اسے ہم اس طرح سے لکھتے ہیں اور یہ جو circle ہوتا ہے اسے ہم degree پڑھتے ہیں تو یہ angle ہے right angle یا 90 degrees کا angle تو اب complementary angles کیا ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس دو angles اس طرح سے جڑے ہوئے ہوں کہ ایک angle یہاں پر ہے اور دوسرا angle یہاں پر ہے لیکن یہ دونوں مل کر کتنا angle بنا رہے ہیں 90 degrees بنا رہے ہیں یہ جو angle ہے یہ ہے یہ چھوٹا والا angle ہے 40 degrees اگر ہم میر کریں تو یہ 40 degrees ہے اور یہ والا angle ہے 50 degrees تو ان دونوں کو اگر ہم جمع کریں 40 degree پلس 50 degree تو یہ برابر آتا ہے 90 degrees کے تو ایسے angles جن کو جمع کرنے سے 90 آ جائے انہیں ہم کہتے ہیں complementary angles تو complementary angles ایسے ہوتے ہیں جو مل کر ایک 90 degree بناتے ہیں لیکن complementary angle ہونے کے لیے ان کا vertex اور ان کی ایک arm common ہونی چاہیے یعنی ان angles کو جڑے ہونا چاہیے یا adjacent ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا angle اور یہ والا angle ایک دوسرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو جب بھی اس طرح سے دو angles انہیں جمع کرنے سے 90 آ جائے انہیں ہم کہیں گے complementary angles اب ہم ایک example دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے find the complementary angle of the following angle ہمیں ایک angle دیا گیا ہے کتنا 60 degrees اور ہم نے اس کا complementary angle find کرنا ہے تو اس کا complementary angle وہ ہوگا جو اس میں جمع ہو کر 90 degree دے گا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ 60 plus dash equals to 90 degree تو یہ والا جو angle ہے یہ ہم نے find کرنا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ complementary angles وہ ہوتے ہیں جن دونوں کو جمع کرنے سے ہمارے پاس 90 آ جائے تو ہم 60 کا complementary angle کیسے find کر سکتے ہیں ہم اس equation کو لکھ سکتے ہیں 90 degree minus 60 degree اور یہ برابر ہوگا جو angle ہمیں نہیں پتا تو 90 minus 60 کریں تو کیا آتا ہے 30 degrees اس کا مطلب ہے کہ 60 میں جب 30 degree کو plus کریں گے تو 90 آ جائے گا تو یہ angle کتنا ہے 30 degree ہم اس کو اس طرح سے بھی find کر سکتے ہیں اور protector کی مدد سے measure بھی کر سکتے ہیں تو ایسے دو angles جنہیں جمع کرنے سے 90 آ جائے انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے complementary angles ہیں یعنی 60 کا complementary angle ہے 30 اور 30 کا complementary angle ہے 60 کیونکہ یہ دونوں مل کر 90 degree بناتے ہیں اگر ہمارے پاس اس طرح سے question ہو find the complementary angle of the following angles ہمیں اس طرح سے angle دیا گیا ہے 36 تو 36 تو 36 کا complementary angle کیسے find ہوگا اسی طرح سے 36 degree plus dash یعنی اس کا جو complementary angle ہوگا اس کو جب 36 میں جمع کریں گے تو جواب آنا چاہیے 90 degrees تو یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 90 degrees minus 36 degrees equals to dash تو اب 90 میں سے 36 کو ہم minus کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرا complementary angle کون سا ہے 90 minus 36 تو یہاں سے ہم اس کو بنائیں گے 10 اور یہ رہ جائے گا 8 تو 4 اور 5 تو یہ آگیا 54 یعنی 36 میں 54 کو جمع کرنے سے کیا آئے گا 90 آئے گا تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں 54 degrees is complementary complementary بھی کہہ سکتے ہیں اور complement بھی کہہ سکتے ہیں complementary angle of 36 degrees 36 کا complementary angle ہے 54 اور 54 کا complementary angle ہے 36 دوسرا ہے ہمارے پاس 51 تو 51 کا complementary angle کیسے find کریں گے 51 اب ہم direct لکھ لیتے ہیں ہم 90 میں سے 51 کو minus کر کے دیکھ لیتے ہیں 90 minus 51 تو یہاں پر یہاں پر ہم آجاے گا 8 اور یہ آجاے گا 10 تو یہ آگیا 9 اور 3 تو 51 تو 51 کا complementary angle آگیا 39 9 جمع کرنے جمع کرنے سے ہمارے پاس آتا ہے 90 اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کو جمع کرنے سے 90 نہیں آتا تو یہ ایک دوسرے کی complementary angles نہیں ہیں next ہے 69 اور 21 کو جمع کر کے دیکھتے ہیں 9 plus 1 10 1 carry آ جائے گا 6 plus 1 7 8 9 تو یہاں پر بھی 90 آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ 69 اور 21 بھی ایک دوسرے کے complementary angles ہیں کیونکہ ان کا sum 90 آتا ہے تو آج ہم نے پڑھا complementary angles کے بارے میں موسیقی